ابن عربی کہتے ہیں الحق محسوس والخلق معقول یہی دو وجود کی کیٹیگریز ہیں نا کہ مخلوق ہیں اور خالق ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حق امپیریکل ہے اور مخلوق جو ہے وہ امیجنل ہے کہتے ہیں شبہ تو ہمیں اپنے آپ پہ ہونا چاہیے تھا ہم نے اپنے پہ شبہ کرنے کی بجائے اس پہ شبہ کرنا شروع کر دیا جو ہر طرح سے ثابت ہے اب یہ قول اگر میں فرص کیا کہ اس کو لوں اور ویسٹ میں جا کے کہوں کہ یہ ہمارا وہ ہے ہمارا نیریٹیو ایک میدان میں یہ ہے میں اس کو ڈیفنڈ کر سکتا ہوں تو یہ ہے کوئی کہنے والا ہمارے ہیں اسی طرح ابن عربی کا ایک قول ہے جو اخلاق کی بنیاد ہے اب یہ بتانے میں دیر لگے گی کہ یہ بنیاد کیسے ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہیڈن رب تو ڈھونڈنے کی صلاحیت لوز کر چکے ہیں جو علم کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ انکہا جو جنکشن ہے اس کو سمجھنا یہ جنت کے پھل دوزخ کی گرمی سے پکتے ہیں اب مطلب جائے اس پہ کچھ مطلب ذرا سا خوش ہوں گے ایسے آدمی نے کہا ہے کہ دانتے یہ نہیں کہہ سکا ابن عربی کی نقل کرنے کے باوجود یہاں تک نہیں پہنچ پایا وہ ایک فقرے میں پوری ڈیوائن کامیڈی کو الٹا کر دیا ابن عربی نے جنت کے پھل دوزخ کی گرمی سے پکتے ہیں یعنی یہاں تکلیفیں چھیلو گے تو راحت ملے گی تکلیف کے بغیر راحت یہ گدھوں گھوڑوں کو ملتی ہے انسانوں کو نہیں تکلیف اٹھائے بغیر راحت ملے گی تو وہ بہت خود غرض بنا دے گی تکلیف اٹھا کے جو راحت ملے گی وہ سیلف لیسنس سکھا دے گی